شکریہ جنابی سپکر سب سے پہلے میں شکریہ دکرتا ہوں اپنی اتحادی جماعتوں کا کہ 31 دسومبر کے زمین انتخابات میں اور اسی طرح اپنے حلقے کے ووٹرز کا کہ انہوں نے ہزارہ دیموکریٹک پارٹی پر ایک بار پر اعتماد کا اظہار کیا اور میں خوشی کا احساس کر رہا ہوں کہ آج اپنے یونیورسٹیز فیلوز کے ہمراہ اس مقدس ایوان میں اور انتہائی سنئر پارلیمنٹرینز کے ساتھ بلوجستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار یا اپنا حصہ ڈالنے کے لیے میں یہاں موجود ہوں جنابی سپکر ابھی دس فروری کو دو دن گزر گئے ہیں دس جنوری کو دو دن پہلے ہم سوک منع کر آئے ہیں اور یہ سوک ہمارا مسلسل سال بر چلتا رہے گا جنوری کا مہینہ ہمارے لیے بہت باری ہے کہ اسی جنوری کے مہینے میں مزرشتہ پندرہ سال سے بلوجستان میں جو بدمنی رہی ہے ہمارا شہید چیرمن حسین علی صفی اسی جنوری کے مہینے میں ہم سے جدا کر دیا گیا دس جنوری کو اتحائی دلخراج واقعہ ہوا تو یہ گزرشتہ پندرہ سالوں سے بلوجستان بدمنی کا شکار نہیں تھا بلکہ یہاں پندرہ سالوں سے مسلسل خون بیٹا رہا کن کا خون؟ ان بزرگوں کی نسلوں کا خون جنہوں نے اپنے پسینے سے اس کوئٹہ شہر کو بسایا ان کی نسلوں کو ان کے بچوں کے خون سے کوئٹہ کی سڑکوں کو گلی کچھوں کو رنگین کر دیا لیکن جو بھی لہو بیٹا گیا یہاں ہماری بچوں کا ہماری بزرگوں کا ان شہدہ کی لہو نے اس سرزمین کے ساتھ اس شہر کے ساتھ ہمارے کمیٹمنٹ کو اور بھی مضبوط کر دیا اور ہم نے تمام تر نسل کشی بربریت اور دہشتگردی کا ایک محضب قوم کے حصے سے ایک سیولیزت قوم کے حصے سے جمہوری اور پرام طریقے سے اور اپنے ایک سلوگن کے ذریعے مقابلہ کیا جس جوتا آمن محبت اور بائی چارہ اور یہی سلوگن لے کر ہم کوئٹا سے بلوجستان کے کونے کونے میں اور ہر جگہ گئے اور ہمیں پذرائی بھی ملی جناب اس فکر بحصت سیاسی کارکنگ جو گزشتہ پندرہ بیس سال سے میں وابستہ ہوں یا سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں مجھے بلوجستان کے حساس محرومی بلوجستان کی غربت بلوجستان کی پسواندگی یہاں میرٹ کی بترین پامالی یہاں بد انوانی یہاں غربت ان ساری مسائل کا ادراک ہے اور یہ مسائل ان مسائل کا ذمہ دار جہاں تک ہمارا وفاق رہا ہے اس سے زیادہ ہماری ماضی کی جماعتیں یا ہم ماضی کی حکمتیں رہی ہیں کہ ہم نے اس شہر کے ساتھ اپنی اس صوبے کے ساتھ اپنی اس درتی کے ساتھ وفا نہیں کیا ہم نے اپنی ذمہ داریوں سے بحصت ایک ذمہ دار نمائندہ یا ذمہ دار حکومت پہلو تہی کی جو فرائض ہمارے تھے وہ ہم نے انجام نہیں دیئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوجستان ستر سال پہلے جہاں کڑا تھا آج بھی اسی پسماندگی کا شکار ہے چاہے وہ کوئٹہ سے ہو یا گوادر یا جوب میں ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ آج کے اس ایوان میں موجود ہمارے تمام اپوزیشن اور حکومتی ارکان ان سب میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنے اس صوبے کو اپنے اس درتی کو خوشحال بنا سکے ترقی دے سکے جنابے سکر جس شہر سے ہمارا تعلق ہے ایک انتہائی چوٹا شہر ہے تو میٹرپولیٹن کارپوریشن لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حالت کیا سے کیا بنا دی گئی ہے ایک ٹریفک سگنل نہیں ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن میں ستر سال سے ہم ایک ٹریفک سگنل نہیں دے سکے اپنے شہر کو ایک ایسیہ پارک نہیں ہے جہاں ہمارے بچے تفریحی سہولیہ سے بہرمند ہو آپ یہاں شہر کی عالبگی دیکھیں آپ ہمارا سیوریز نظام دیکھیں آپ اس شہر کا انفرائسٹریکچر دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا میں حکومتی رکھ ان کے احسیت سے کوئٹہ کے تمام جو منتخیب ارکان ہیں چاہے وہ حکومت سے ہے یا پوزیشن سے ہے میں اسے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم کوئٹہ کی سطح پر ہمارے ساتھ تعاون کر لے بلکہ ہم مشترکت طور پر اس شہر کو بنائیں مشترکت طور پر اس شہر کو ترقی کی طرف گامزن کر لے یہاں کے جو انفرائسٹریکچر اس کی بہالی کے لیے اور دوسری اہم بات جناب اس فکر کہ ہم نے اس مقدس ایوان کو طویل عرصے سے سڑکوں سیوریج چوٹی چوٹی سڑکیں سیوریج اسٹیٹ لائرز تک محدود کیا اس مقدس ایوان کی احمد کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے مجھے بتایا جائے کہ یہاں پچھلی حکومتوں میں پچھلی اتوار میں کتنی قانون سازیا ہوئی ہیں کونسی پالیسیاں یہاں تشکل دی گئی ہیں جو ذمہ داری اسمبلی کی تھی یا جو ہمارے معزز ارکان کی ہے اس طرف بہت کم توجہ دی گئی ہے مجھے توقع ہیں کہ یہ ایوان اور ان کے معزز ارکان اس اسمبلی کو اس کی حیثیت کے مطابق چلائیں گے یہاں قانون سازیا ہوگی یہاں پر پالیس سازی ہوگی جو بھی شعبے ہیں جو بھی محکمے ہیں ان تمام پر قانون سازیا ہوگی مجھے توقع ہے کہ اپوزیشن بھی اس حوالے سے ہمارے ساتھ تاؤن کرے گا اور جنابی اسپیگر پی بی چھبیس کی طرف آتا ہوں ہم نے کہاں امن محبت بائیچارہ یہ سلوگن تھا ہمارا ہم اس کو پیلانا چاہتے ہیں ہم نفرتوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم کمپین کے دوران ہزار ٹران میں محدود نہیں تھے ایک علاقے میں ہم نے ہم نے اپنی پشتن بائی کے ساتھ ہم نے اپنے بلوچ بائیوں کے ساتھ اس نعرے کے ساتھ گئے اور ہمارا ہر جگہ پر استقبال کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ رواداری یہ بائیچارہ پی بی چھبیس سے نکل کر پورا کوٹر شہر میں آ جائے یہاں سے بلوچستان میں پہلے اور ہم ایک مثال دے سکے میں پی بی چھبیس کو ایک مثال بناوں گا کہ وہاں پر ایک ملٹی نیشنل ایک حلقہ ہے میرا جناب اس بکر آخر چونکہ میں صحافت سے میری وابستگی رہی ہے یہاں کوٹر میں گزرشتہ ایک ہفتے ایک مہینے کی دوران ہماری بہت سے صحافی بائیوں کو صحافت سے وابستہ ملازمین کو نکلیوں سے برخواست کیا گیا مجھے احساس ہے کہ صحافی یہاں خصوصاً بلوچستان اور کوٹر کے صحافی جس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں ان کی جاب سیکورٹی تک نہیں ہے جب چاہے انہیں نکال دے اور اسی طرح بحیثت عدیب میں براہوی اکیڈمی بلوچی اکیڈمی پشتو اکیڈمی ہزارگی اکیڈمی کا نمائندہ ہوں میں یہاں کوئٹہ کا بچہ ہوں کوئٹہ کا لڑکا ہوں اور کوئٹہ میں رہنے والے ہر انسان کا میں نمائندہ ہوں ان کی نمائندگی کروں گا اپنی صحافی برادری اپنے ادبا اور شہرہ کا ایک موثر آواز بنوں گا اس اسمبلی میں بہت بہت شکریہ آپ سب کریں جی شکریہ جی واسدیکی سام